موسیقی 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 ہم ان تینوں کو بھی ایک بار دیکھ لیں سڑک ہمارا جو روڈ ہے جب ہم روڈ کی بات کر لیں سڑک کی بات کر لیں راشی بنتی ہے تولہ راشی مِتھون راشی سے آپ راشی دیکھئے سڑک کہیں نہ کہیں ان کو ہمیشہ تنگ کرتی ہوئی دکھائی جاتی ہے پانی پہ آ جائیے ہمیشہ جب بھی کانگریس رزیم آئے گی تو ان تینوں کی پریشانی کانگریس کو ہمیشہ رہتی ہو بجلی سڑک اور پانی پانی آپ دیکھ لیجئے اب جوتش کے آدھار پہ پانڈت اربین تیواری جی بتا رہے ہیں یہ نہ مانا جائے اس کو کہ ہم کانگریس کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں جو جوتش کہہ رہا ہے ہم وہ شرچہ کر رہے ہیں یہاں پہ جوتش بجیان ہے اور بجیانے کے درشتی کون سے ہی ساری کی ساری گھڑنائیں ہوتی ہیں بجیان اور گھڑت یہ دونوں کا ملا جلا صوروح ہے جوتش بلکل ملا جلا صوروح ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ جوتش کی گھڑناؤں کے آدھار پر ہم یہ بہت آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آخر کب کہاں اور کیا ہونے والا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا وشہ ہے آپ کہیں بھی کسی بھی صوروح میں پتہ لگا سکتے ہیں جسے میں نے آپ سے پانی کھڑتا ہے تو اس بات برشا کے اس پرکار سے ہوگی اس کو بھی ہم جوتشی انداز میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ سال چونکہ راجہ شنی ہیں اور منتری بھی شنی ہیں تو آپ دیکھیں گے شنی کا کام یہ ہوتا ہے ہاتھ چیت کو وہ شنے شنے کر دیتا ہے اوسط بارش ہوگی اوسط سے بھی مجھے لگتا ہے کم بارش ہوگی اور جہاں اوسط اور کم بارش ہوتی ہے تو وہاں راش تنتر کے لیے بڑا بھاری خطرہ اپن بھی جاتا ہے سمسیہیں اتنی موبائیں کھڑی ہو جاتی ہیں ان کا سمادھان نہیں کر پاتا رہا اور آپ دیکھیں مدیہ پردیش کنیا راشی کا سپیٹ ہے اور آپ دیکھیں ورطمان میں کنیا راشی کے اوپر شنی کا اشب دہیا چل رہا ہے جس سمیں چنا ہوا تھا تب سے اشب دہیا چل رہا ہے میں نے آپ بھی کے ساتھ ایک بات پروگرام میں کہا تھا کہ مدیہ پردیش میں استھر سرکار بننا بہت مشکل ہے استھرتا میں تھوڑی سی کمی آئے گی کارن اور کارن کے بل اتنا سا ہے کہ شنی کا شنے روپ میں چلنا اپنے آپ پر کسی بھی روپ میں ٹھیک ہوئے اور آپ دیکھیں کہ ورطمان میں سرکار بھی چھ مہینے ہونے والے شنے شنے شرط ہیں شنے شرط ہیں لوگوں کے حتے میں کیا ہوا یہ کوئی بتانے کو تغییر نہیں ہے ہم نے یہ وعدہ پورا کر دیا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا اور کون سا وعدہ پورا کس کا ہوا راہم جانے کسان پریشانے لوگ پریشانے بیجلی کو لے کے بڑی سمسیاں ہیں کماللاج جی کے بھوشے کیسا دیکھتا ہے ہم ان کی بھوش پر ٹکڑے ٹکڑوں میں بات کرنا چاہتا ہوں تو ابھی جو برطمان حیثیتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بی جی پی عدیگاری کرمچاری ہیں وہ سب برا کر رہے ہیں اس لئے میں ان کو ہٹا رہا ہوں لگاتار تا بات دشاء اللہ یہ شب سنکیت ہے کیا رائی نہیں بلکل شب سنکیت نہیں اس کو آپ جوتش کے حساب سے سمجھیں دیکھیں جس دن انہوں نے شپت لی تھی شپت مدیبردیش میں جو شپت ہوئی تھی وہ مین لگن اور مین راشی میں ہم جیسا سب ہی جانتے ہیں کہ مین لگن ایک استھر لگن ہوتا ہے استھر تا مین مانے مچھلی دو مچھلیوں کا اسٹار سائن ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بلکل جسٹ اپوزٹ اس میں چلتے ہیں مین لگن اور مین راشی میں ستہ لینا ہمیشہ اور آپ دیکھیں یہ استھر تا لگاتار جاری ہے میں اسی سے جوڑ کے آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں لاجستان میں دیکھیں میش لگن و مین راشی میں شپت لی چندرمہ وہاں بار بے بھاو میں ارثات سرکار کے خلاف ہمیشہ شڑیند چلتا رہے گا جو بھی سرکار میں ستہ میں رہے گا ہمیشہ شڑیند لیکن یہاں سے مجبوط استثتی میں مجبوط استثتی وہاں بھی نہیں ہے میش لگن و مین راشی میں بھی یہی پریشانی ہے چونکہ چندرمہ وہاں پر بھی چوتھے بھاو کا سوامی ہوتا ہے میش لگن چوتھے بھاو کا چندرمہ بار بے بھاو میں بیٹھا ہے تو ہمیشہ ویروت ہی اپنے ہی لوگ ویروت کریں گے ویروت کے لیے آپ کو بہات سے لانے کی آوشکتہ نہیں پڑے گے مدی پردیش میں مین لگن و مین راشی چندرمہ پنچم بھاو کا سوامی لگن میں بیٹھا ہے پرانتو اثرتہ کے صورت میں بیٹھا ہے تو یہاں کی سرکار میں جو بھی رہے گا وہ ہمیشہ اثرتہ بے بہار کرے گا ایک چرچہ ہے ہم جس طرح سے انیلیسز کرتے ہیں میڈیا میں بیٹھ کے چیزوں کو آقلن کرتے ہیں لوگوں سے مل کے اپنی اپنی طریقے ہیں آقلن کرنے کے مجھے لگتا ہے یہ سرکار بہت 27 جلائی کے بعد شنی اور گرو دونوں کا اشب یوگ اس کنڈلی میں بنا ہوا تھا 27 جلائی 2019 2019 میں اس تاریخ کو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ سرکار مجھے نہیں لگتا کہ بہت لمبے سمیتے ہیں سروایف پہتے گی 27 جلائی تک یہ سرکار بلکل سروایف کرے گی اور 27 جلائی تک کوئی سنکٹ نہیں ہے سرکار کو لیکن 27 جلائی جیسے ہی کروس کریں گے آپ دیکھیں گے کنڈلی منا کے یہ کونگری سرکار کو سنکٹ ہے یا کمالناتھ کو سنکٹ ہے کونگری سرکار کو سنکٹ ہے چونکہ پوری سرکار نے مکھے منتری سمیت شپت لی کی اکیلے مکھے مانتری جی نے شپت لی ہوتی تو میں کبھل مکھے مانتری جی کی بات کرتا مکھے مانتری جی کی کنڈلی کو بھی میں چرچہ میں لے آتا ہوں مکھے مانتی تھی کنڈلی کو دیکھنے تو وہ بھی مِتھون لگن مِتھون لگن اور برشک راشی کے جاتا ہے اکثرتہ وہاں بھی بنی ہوئی ہے اور لگن میں چھے مانچ کے بعد آپ دیکھیں گے راہو کا پرویش ہوا آپ دیکھیں چھے مانچ کے بعد راہو جیسے ہی پرویش کیا اور اس سمیں راہو اور منگل دونوں کنجکٹھ ہو کے پڑے ہوا آپ دیکھیں لگاتار مانسک روپ سے وہ دویلت کر رہے ہیں کمالا جی کی استرتی دیکھیں مان میں ان کے چہرے پر وہ استرتا دکھائی نہیں دیتی جو استرتا جس سمیں انہوں نے شپت لیتی اور چناؤ سے پہلے استرتا تھی آپ دیکھیں کہ وہ کموبیش ان کو بہت تنگ دیتی میں تو ان کے پوٹیکل بیان دیکھتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بھرپور بھومت ہے میں پھر سے فلو ٹوشٹ کے لیے تیار ہوں میری سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے جب اس طرح کی باتیں کئی جاتی ہیں تو میرے بھیتر کا پتھرکار ان کے اوپر اور جیدہ سندے کرتا ہے کیوں کہنا پڑھ رہا ہے آپ کو اس کی وجہ کیا ہے بھئی وپش کا کام ہے وہ آپ پہ آروپ لگائے گا وہ تو شرط پتھر بھی مانگے گا آروپ پر تیارو بھی کرے گا آپ کا اسٹریفہ بھی مانگے گا آپ کی سرکار برخاص تو اس کی دعا بھی کرے گا تو وپش اپنا کام کرے گا لیکن اگر آپ پتھر ہیں وہ آپ کہنے کی ضرورت ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن سوال وہیں آتا ہے جوتش میں آپ پھر آجائیے راہو جب دکت دیتا ہے تو کیا اوٹ پٹنگ بلواتا بھی ہے بلکل راہو کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے دیکھیں راہو ایک طرح سے ڈرے گن کا فیس ہے اور جیسے ہی وہ لگن میں پرویش کیا مانگل کے ساتھ کنجکت ہے راہو کا پورا بیوہار شنی کے سامان ہوتا ہے اور جب بھی وہ بیٹھ جاتا ہے وہاں پر مانگل کے ساتھ یوتی بنا کے آپ دیکھیں پورا ایک طرح سے ہر چیز کو وہ کمجور کر دیتا ہے حالانکہ 22 جون کے بعد مانگل کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے کرک راشی لیکن سیکنڈ ہاؤس کا مانگل جو کی چوتھی درستی سے پنچم بھاو کو دیکھے گا نیچ کا ہو کے مانگل جب بھی کرک راشی میں پرویش کرتا ہے تو وہ نیچت اٹھتی کہ اس میں چلا جاتا ہے کمالا جی کی کنڈلی برشک راشی کے جاتا ہے مانگل راشی سوامی کا نیچ کی راشی ارثت کرک راشی میں پرویش ان کے لئے بہت پریشان کرے گا اور مانگل کافی دنوں تک چلے گا 22 جون کے بعد جیتے ہی ٹرانزٹ ہوگا راشی سوامی سنگ بہت کچھ 27 جولائی کی بات کیا آپ نے کہ 27 جولائی کے بعد سرکار ہر گھڑی خطرے میں ہے ہر گھڑی خطرے میں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے کہ 27 جولائی کے بعد کس ہمیں نکالنا ہم جوتش کے آدھار پر شرچہ کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بازپا کے لوگ ہیں آج کچھ یہ میڈیا میں بڑا ہویا ہے کہ یہ پپو میڈیا ہے جھپو میڈیا ہے گودھی میڈیا ہے گودھی میڈیا اس طرح کی باتیں چلتی ہیں تو اب یہ سہنے کی عادت میڈیا نے بھی ڈال لیا کیونکہ کانگریس کے لوگ کئی بار اس طرح کے عارب پر تیارب لگاتے ہیں بی جے پی کے بھی لگاتے ہیں جب نشپکش بات کی جاتی ہے تو بلکل بلکل کمالناہ جی کی کندلی کی اس سمیں بھی ہم نے عجند کیا تھا 2018 میں چرچہ کی تھی 2017 میں بھی کی تھی دو تین سال سے ہم دلگاتار دیکھ رہے ہیں ابھی خاص کیا ان کے گرہ سنکیت دے رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس سمیں ان کی جو کندلی برطمان میں چل ہوئی ہے آپ دیکھیں لگاتار منگل بہت تیزی سے پریشان ہو رہا ہے راہو بہت تیزی سے تنگ کر رہا ہے اور آپ کو میں ایک اور چیز کمال کی بتاؤں ماسٹر پلیرٹ جو کی دشم بھاؤ کی جو راشی ہے وہ ہے مین راشی اس کا اونر برس پر اس سمیں برشک راشی میں مہنے انہی کی راشی میں ریٹ روکیٹ یعنی وکری ہوکے چل ہوئی ہے کب تک چلے گا وہ چلے گا 23 سپٹیمبر تک اور اس کے بعد لگ بس 12 نومبر کے آس پر اس کا ٹرانزٹ ہوگا دھنو تو جب تک وہ دھنو میں جاتا نہیں ہے تو 27 جولائی سے لے کے آپ اس کو ایسا لے لیں گے 12 نومبر تک سمیں بہت زیادہ خراب ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکار کھیج پائیں گے کمال نا جی مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سمیں جو ہے نکال پائیں گے ہم آم لوگوں کے لئے بات کریں جو ہمارے درشک ہیں بہت جو آپ کی جوتیشی بھاشا ہے کئی بار پلے نہیں پڑتے اس کو موٹے موٹے انداز میں سمجھائیے کیا ہے کہ 27 جولائی سے لے کے جو نومبر تک کہتی لیڑے اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 27 جولائی سے جو جس سمیں شپت گرہن کے سمیں کی کنڈلی تھی اس کے گرہوں کے آدھار پر کمال نا جی کی مول کنڈلی کے گرہوں کے آدھار پر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ 27 جولائی سے چوبیس بارہ نومبر تک کا سمیں نکالنا کمال نا جی کے لئے بہت بھاری اور میں دوسرے شبدوں میں کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل صادق ہوتا 27 جولائی کے بعد مدد پردیش کے مکھ منتری کمال نا جی کے لئے جو سمیں ہیں وہ قشت کارک ہو سکتا ہے اور قشت اتنا جو آسانی ہو سکتا ہے پنڈت ارون تیواری جی سے باتچیت کا دور ہمارا جاری رہے گا فیلال لیتے ہیں چھوٹا ٹا بریک آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو دیکھو بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو بریک کے بعد آپ کا سوگاتی آپ دیکھ رہے ہیں بیباک بات بیباک بات میں بہتی بیباکی سے جوتیشی ادھیان کے انسار کمال نا جی کی کنڈلی کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں جوتیشی اشار پنڈت ارون تیواری جی تیواری جی کمال نا جی کو لے کے لوگوں نے بڑی ہمالیج ایسی امیدیں لگا رکھی تھی خاص کر کے میڈیا کے لوگوں نے بھی کمال نا جی آئیں گے بڑے ویجن کے آدمی ہیں کنڈر میں نیتا رہیں لنبی عرصے تک ہوں گے تو کچھ نیا شمتکار کر کے دکھائیں گے لیکن پانچ مہینے میں ایک پترکار کی ناتیں مجھے سنتوشتی نہیں ہیں کہ وہ شمتکار مجھے ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا دیکھیں میں اس کو دوسرے شبدوں میں یہ کہوں گا انرک بھائی کہ گرہوں کی استحتیتی نے ان کو کام نہیں کرنے دیا برنا آدمی بہت سلگا رہے ہیں مطلبت ویجن ہے ان کا مطلبت ویجن ہے ان کا مطلبت ویجن سے مطلبت ویجن ہے ان کا مطلبت ویجن ہے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عدبت ویجن ہے ویلکشنا ویکتی ہیں انو کے ویکتی ہیں راج نیتی میں لیکن اس کے بعد مدھا پردش میں آنکھ وہ اس طرح چل نہیں پائے اس طرح کام نہیں کر پائے دیکھیں دونوں چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اس میں ایک کنڈلی کی اور چرچہ کروں گا تمام سارے میڈیا کے جو متر ہیں اور جو عام جنتا ہے سب سے بڑی ہماری متر وہ ہے جو اپنے بشار فیس بک کے جریئے ٹوٹر کے جریئے سوشل میڈیا سے لاتی وہ یہ کہتے ہیں کہ کمالنات جی اور دگوے سنگھ جی کی کنڈلی یہ ہے کہ دگوے سنگھ جی کی کنڈلی کمالنات جی پہ بھاری پڑ رہی ہے ہمیشہ بھاری پڑ رہی ہے یہ آپ بلکل صحیح کہ رہے ہیں دیکھیں دگوے سنگھ جی کی کنڈلی پہ بھی اپن چرچہ کر لیتے ہیں دگوے سنگھ جی کی کنڈلی بہت ہمیشہ کمالنات کا جاتا ہے کمالنات سے جو پنچم بھاو کی راشی بنتی ہے وہ بنتی ہے مِثُن راشی دونوں کے لگنوں کا ہم لیکن کمالنات ہمیشہ مِثُن لگن کا جو مول صبح ہوتا ہے ایک مہلا اور ایک پورش دونوں اس سے جڑے ہوئے حالانکہ وہ برشک راشی کے جاتا ہے اس لئے وہ تھوڑا سا ڈومینیٹ کر جاتے ہیں دونوں کی کنڈلی سم سپتم بھاو کی آپ دیکھیں متر تا کب سے چلی آ رہی بہت لمبار سا ہو گیا سم سپتم بھاو برشب راشی سے برشک راشی ساتھوے بھاو کی راشی اس لئے ان دونوں کے بیچ میں مدبھید کبھی نہیں رہے منبھید ہمیشہ چلتا رہا حالانکہ اس چناؤ کے بعد بہت زیادہ منبھید ہو گیا مدبھید ابھی بھی نہیں دیکھوے سنگھ جی چناؤ نہیں آرتے تو شاید وہ منبھید بھی نہیں ہوتا اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ان کی کنڈلی نے کمالناہ جی کو ڈومینٹ کیا اچھا کمالناہ جی کے ساتھ ہمیشہ یہ رہا کہ وہ فرنٹ پوٹ کے پلیئر نہیں رہے ان کی راجنیتی اسی سوروپ پہ رہی کہ وہ پیچھے سے ہر چیز کو چلا ایک کنگ میکر کی بھومی کامے رہے لیکن پہلی بار آپ دیکھیں کنگ کے روپ میں آئے سہیوگ جو ملنا تھا انہوں نے جنجن پہ بھروسہ کیا ان سارے لوگوں نے ان کے بھروسے پر کبھی کھرے نہیں اترے انہوں نے کہا کہ پرشاسن کو اس طریقے سے چلنا چاہیے تو انہوں نے ہر بات کو مانا لیکن آپ نے دیکھا چناؤ کے بعد جس پرکار تو انہوں نے تباتلے کیا اس میں انہوں نے کسی کی بات کو سنا نہیں چاہے وہ راجہ ہو چاہے وہ مہاراجہ ہو اپنے من سے اپنے عدیقاریوں کو بٹھانے کا پریاس کیا تاکہ اس پرشاسن کو چلا سکے لیکن آپ دیکھیں گرہوں کا سہی ہو گرہ ان کو لگاتار کام کرنے نہیں دی رہے کرمیش برسپت لگاتار ریٹروکیٹ چل رہا ہے وکری ہو کے چل رہا ہے کام نہیں کرنے دی رہا وہیں منگل جو ان کا راشی سوامی ہے وہ لگاتار ٹریول کر رہا ہے راہو تنگ کر رہا ہے آپ دیکھیں لگاتار پریشان ہو رہا ہے اب آپ آئیے کانگریس کی کنلی پر کنیا لگن و دھنو راشی کی کنلی اگین پریشانی میں چونکہ شنی اس سمیں ان کی راشی میں ہی گوچہ تک دھنو راشی اور آپ دیکھیں کنیا لگن کی کنلی ہے چوتھے بھاو نوچھا نہیں پڑا سکھ بھاو آرہا پوری کانگریس پارٹی اس سمیں سکھ سے پتہ نہیں کوسو کوسو دور چل رہی ہے ماسٹر پلینٹ پھر آ جائیے سبتم بھاو کا سوامی جو جنتا کے بھاو کا سوامی ہے وہ راشی بنتی ہے دھنو اور اس راشی کا سوامی گروہ اگین ریٹروکیشن میں پڑا ہویا ہے کب تک چلے گا نوم بہت تک یہی ستھی مانی راہل گانجی جی کی کنلی پہ لے کے آتا ہوں وہ بھی مِتھون لگنو ورشک راشی کے ہی جاتا ہے کمال نانجی کی راشی کے جاتا ہے بڑا پریم رہو بہت لمبے سمیں تک پریم رہ حالانکہ چناؤ کے لئے پریم اس سمیں تھوڑا سا تلکھیوں میں تبدیل ہو گیا ہے بہت تلکھی اس سمیں چونکہ پریشانی ان کی کنلی میں بھی وہی ہے راہو اور منگل سنگ کر رہا ہے اس لئے آپ دیکھیں وچھے طرف حیصل ہے ان نے کہا یہ ایک مہینے تک کام نہیں کریں اس کے پیچھے میں ریزن بتائے دیتا ہوں چونکہ لوگوں نے کہا کہ منگل اس سمیں جو ہے وہ آپ کو بہت سنگ کر رہا ہے اس لئے آپ جولائی تک کوئی بھی کام نہیں کریں منگل جیسی ٹھیک ہوگا شاید ساری پریشتے ہیں ٹھیک ہوں گے پر میں جتنا میں سمجھ پاتا ہوں ان کی کنلی کی دشا اس سمیں ان کی کنلی میں منگل کی مہا دشا چل رہے گے منگل کی مہا دشا میں شنی کا پرتیان ترے کب تک چلے گا 23 نومبر 2000 نومبر تک تب تک ان کی کنلی بہت زیادہ خراب ہے راہو جانے جی کوئی بھی کام کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی کام میں ان کو بہت زیادہ سفلتہ ملے گی اب مدبردیش کی کنلی مدبردیش کی کنلی مدبردیش کی کنلی کنلی کی کنلی کی کنلی کنلی کی کنلی کی کنلی یہ کیا جوگ بنا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کنگریس یہاں سے میں حالانکہ ان شبنوں کا استعمال نہیں کرنا ہوں گا لیکن پھر بھی کہوں گا کنگریس کی صحتیتی چنتنی اور دینی ہو ساکتی ہے چنتنی اور دینی چنتنی جتنی ہونا چاہیے وہ تو چناؤ کے پرنام نے بتا دیا کہ پانچ مہینے پہلے جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں پانچ مہینے کے آپ کے کارکار تھے وہ سنفرشتر نہیں ہیں وہ آپ کو اب راجہ کے روپ میں نہیں دیکھنا یہ اس پرس ہو گیا لیکن جوتشی آدھار پہ کیا یہ سرکار چلے گی یہ بڑا پرشن ہے کیونکہ کنگریس کے نیتہ روز عروف لگاتے ہیں کہ ہم کو ایسر کرنے کے لیے بی جی پی کے لوگ اس طرح کی باتیں پیلا رہے ہیں کہ کل کنگریس کی سرکار چلے جائے گی یا کنگریسی سرکار میں دم نہیں پچا ہے یہ برخارت ہو جائے گی یا یہ خود ان کے ویدھائک ٹوٹ کے بی جی پی میں آ جائیں گی تو کیا لگتا کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں جوتشی آنکلن سے بتا سکتا ہوں کہ ستائیس جولائی کے بعد اس سرکار کا بھوش اندکار میں ہے اور یہ نکال لیتے ہیں بارہ نومبر تک کا سمیں مجھے لگتا نہیں کہ سرپائی کر پائیں گے جو میرا اپنا آنکلن کہتا ہے اس کو میں بشد جوتشی آنکلن کے ساپ سے کہتا ہوں کہ سرکار کے کچھ ویدھائک جو ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں پارٹی سے ٹوٹیں گے اور سمبھا ہوتا وہ بھاچپا کو باہر سے سمرتھن دے سکتے ہیں اور اس سمرتھن کے چلتے بھاچپا یہاں پر اپنی سرکار بنائی لیکن اسطرتہ اس میں بھی نہیں رہی کیونکہ چناؤ جس سمیں چناؤ کا جو دور تھا جس دن چناؤ ہوئے اس دن بودھ وقتری تھا اور بودھ ڈائریکٹ ہوا ہے بعد میں جا کے کب جنوری کے مہاں میں تو آپ دیکھیں جس سمیں چناؤ ہوا جس سرکار کی شبت رہی اس سمیں پردیش کا جو راشی سوامی ہے بودھ وہ لگاتا ریٹروکیٹ یعنی وقتری عبستہ میرا تو اس نے سرکار کو کیا بنایا اکتھر تو آپ دیکھیں اکتھر میں جوتش ہے کہتا ہے کہ یہ سرکار چاہتی بھی اکتھر اکتھر اس کے بعد اگر بیجیوی سرکار بنائے گی وہ بھی اسی اکتھرتا کے دور میں رہے گی اس میں کوئی بہت زیادہ اسٹیبلیٹی نہیں رہے گی ایک میرے جو سمیقشاک متر ہیں رائی نیتک سمیقشاہ کرتے ہیں رائی نیتک کو سمجھتے ہیں دور سے ترست ہو تماشے دیکھتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ کہیں ایسی استدیو میں بن سکتی ہے کہ اس سرکار کو برخواست کر دیا جائے اس کی سمبھاؤ نہیں لگتی ہے مجھے سرکار برخواست کرنے کی سمبھاؤ جوتش کے آدھار پر میں جوتش کی بات کر رہا ہوں مجھے لگتا نہیں کہ جوتش کے آدھار پر سرکار برخواست نرین موڈی جی اور جو ہمارے سکتا میں بیٹھے ہیں وہ چونکانے والے ہمیشہ بہت چونکانے والے فیصلے ہمیشہ چونکانے والے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اس لئے میں آپ کی بات سے سہمت بھی ہو کتا ہوں میں اس میں صرف جوتش کی آدھار پر جاننا کی کوشش کر رہے ہیں کمال نارجی جو سرکار بھویش کیا ہے اور کتنا مجھے لگتا ہے کمال نارجی سرکار بھویش جو میں موٹا موٹا دیکھتا ہوں سر 27 جولائی کے سمیں ان کا بہت زیادہ خراب ہے اور 12 نومبر نکالنا مجھے لگتا بہت مشکل کام ہوگا مجھے نہیں لگتا میں جوتش کے آدھات پہ ہی اس بات کو کہ 12 نومبر سمیں نکال لیا مان کی سرکات پہ ایک سال اور چلے آپ پاس بہت سارے ویدائک منتری نیتا پہنچتے ہیں دونوی پکشوں کے پہنچتے ہیں جوتش شیطر بات کریں تو ان کی کیا چندہ ہے دیکھیں وہ ہمیشہ چندہ کرتے ہیں کہ دیش میں لوگ صبح میں بھارتی جنتا پارٹی بھاری 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 اور ہر آدمی سرطہ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے ان کو یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ نیرین موڈی اگلے دس سالوں تک اس دیش پر راج کریں چونکہ کانگریس کی بہت ڈمات ہو جائے کنڈلی بھی 2019 تک بہت جبردست چلنے چونکہ دو ہزار بھائیس سے ان کے اوپر سوری کی مہادرش چلے گی سوری ان کی کھڑلی میں اکادش بہاو کارس آنگی کہیں کہیں ان کی راشی آدھ بھائیس بھائیس 2019 چناؤ مجھے لگتا ہے کہ جیتیں گے 2020 2020 چناؤ بھی جیتیں گے 2019 تک رہیں گے اور یا جی ان پیس میں وہ جو دشا دسمبر تک چل مئی میں چناؤ ہو گئے تو اپنا ترن ایک بار اور لے جائے تو آپ سوچئے کہ وہ اپنے آپ میں ایک بھلکشن ہوگا اس کو لے کے لوگ ہم سے پرشن پوچھتے کہ پڑی جیتیں تو میں نے ان سے کہا کہ بلکل وشد جوتیش آدھار پر جاتا ہوں کہ بھاجپا اور نرین موڈی دونوں کا بھوش بہت اجیول ہے تو کئی معاملوں میں وہ چرچائیں بھی کرتے ہیں پڑی جی بھاجپا میں چلے جائیں تو ہم نے کہ بھائی یہ تو آپ کو نرین لینا ہے ہمارا کام راستہ بتانا آپ جو بہت سماغ تو چرچاؤں میں کئی بار یہ نکلا بھی اور وہ بہت ڈرے ہوئے ہیں اصل میں سب سے بڑی استطیق یہ ہے کہ وہ جس میجوریٹی سے چیز کے آئے اور وہ جس حساب سے اپنے کام کو لے جانا چاہتے ہیں عدھکاریوں تک عدھکاریوں نے کانگریسی بدائکوں کی بات سننا لگ بھگ بند سا کر گیا اور وہ اکیلے میں کئی بار ایسے روتے ہیں کہ پنڈی پندرہ بیس ہجار دوں ہوگا تو اس تھان پری بھگ ستھ چل رہا ہے تو اس سے کچھ سخت پرنام آنے کی امید دکھ رہی ہے کیا بلکل نہیں آپ کو میں بتاؤ اس کو بھی جوتی سی آدھار پر بتاتا ہوں پنچم بھاؤ یعنی شاسن ستہ کا بھاؤ اس بھاؤ ساپ کو چھوڑ دی باقی دوسرے آدمی کا توادلہ ہر مہینے میں ایک ایک دو دو بار ہو جاتا کچھ لوگ تو ایسے جن کو کنڈلی دکھانے آئے جو بیچ مجھے کمال ناج جی کمال بڑے جوتیش ہی بیچ مجھے نہیں لگتا کسی جوتیش کھوڑا بیسک بی جانکار ہوتا سوان راگ بھائی میں بہت داوی کے چاہتا کچھ مین لگن میں مین راشی میں شپت بھی بھی کبھی بتاتا نہیں مجھے نہیں لگتا کسی مہور سے جاڑا مہکون چیز ہوتی ہے لگن 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 کو ہم مانتے مول روپ سے مکھ وہیں سے کام ہوتا ہے درباج جس کو مکھے روپ سے درباج روپ بھی وہیں سے پرویش کرنا ہوتا سارے گرہ وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس کا سوروک کیسا ہوگا کام کے آدھار بھگوان نہ بھگوان نہ بھگوان نہ بھگوان بھگوان تک مجھے جو پرستطی سمجھ میں آتی ہیں جن پرستطی میں چھ کرنا اس میں مجھے لگتا کہ کچھ اور کچھ جو نردلی ویڈھائک ہیں جو کی پارٹی کو باہر سے سپورٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب جو ہے ان میں گھردور بنے بھاگنے کی پرابتی بنے گی اور کچھ جو سرطہ داری پکش کے ویڈھائک ہیں وہ اپنی سرطہ کو چھوڑ کے جو ہے بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بی جے کی سرطہ ایک بار پناہ مدی پردیش میں آوش آئے گی لیکن میں آپ کے چینل کے مادیم سے اس بات کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی سرطہ بہت استحتہ میں نہیں رہے گی حالانکہ اس پردیش میں مدیعویدی چناؤں کے کوئی یوگ نہیں ہے لیکن یہ پرستیتیاں جاری رہے ہیں آپ لگاتار سن رہے تھے پنڈت اربین تیواری جی کو جوتیشا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مدی پردیش میں مدیعویدی چناؤں مٹن پول کی سمبھاؤنہ ہے تو وہ میجر نہیں آرہی ہیں لیکن سرکار پریورتن کا یوگ ضرور ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سبتائیس جولائی تک جو نے سب کو انتیار کرنا چاہیے اور کیسے کملنات پاہر پاپ آتے ہیں ان بشام پرستیوں میں اگر وہ نومبر تک ہمیں کھیش لیں گے تو ایک ساتھ ان کی سرکار اور چل جائے گی یہ جو تشیئی آقلن ہے اور آپ اسٹوڈیو میں آئے آپ نے سمجھ دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت آبھار اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی تک 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 تھی دیا دخل نیوز ملکہ آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز